موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سید عامر حنیف آپ دیکھ رہے ہیں گوانیوز شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والی بی جے پی کی موت تل شدہ لیڈر نپوٹ سرما کی عرضی کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا نپوٹ سرما کا کہنا ہے کہ انہیں لگاتا اردھم کیاں دی جاری ہیں عدالت نے انہیں ہائی کورٹ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے درخواست کو خارج کر دیا اور کہا کہ آپ کی وجہ سے ملک میں ہنگامہ مچ گیا ہے اس کے لیے آپ پورے ملک سے معافی مانگیں انہیں ٹی وی پر آ کر معافی مانگنی چاہیے تھی جسٹس سوریا کان نے کہا انہی خطرات کا سامنا ہے یا وہ سیکیوریٹی کے لیے خود خطرہ بن گئی ہے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے یہ خاتون اکیلی ہی ذمہ دار ہے جسٹس سوریا کان نے کہا کہ اگر وہ کسی پارٹی کی ترجمان ہیں تو کیا ہوا وہ سوچتی ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے اور وہ ملک کے خانون کا احترام کیے بغیر کوئی بھی بیان دے سکتی ہے سپریم کورٹ نے رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے والی نپوٹ شرما کو گرفتان نہ کیے جانے کا بھی سخت نوٹ لیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف شکایت درج کرتے ہیں تو اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن کوئی آپ کو نپوٹ شرما کو ہاتھ لگانے کی حمد نہیں کرتا اس سے آپ کا دب دبا ظاہر ہوتا ہے سپریم کورٹ نے کہا ایک شخص کو دیلی پولیس نے اس کی شکایت پر گرفتار کیا ہے لیکن نپوٹ شرما کے خلاف کئی مقدمات درج ہونے کے بعد بھی دیلی پولیس نے انہیں چھوا تک نہیں عدالت میں پیروی کرنے والے نپوٹ شرما کے وکیل نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ نپوٹ شرما نے ایسا بیان ٹی وی ڈی بیٹ میں انکر کے سوال پر دیا تھا جس پر عدالت نے کہا کہ ایسے میں انکر کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے عدالت نے کہا کہ ان کے بیان نے ان کے مضبوط اور متاسبانہ کردار کو ظاہر کیا ہے عدالت نے سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ طاقت کا نشاہ دماغ پر حاوی نہیں ہونا چاہیے عدالت نے کہا کہ ہم نے بحث دیکھی نپوٹ شرما نے جو کہا وہ انتہائی شرمناک ہے ان کے بیان نے پورے ملک کو آگ لگا دی ہے وہ عدیپور میں پیش آنے والے ناخشکوار واقعے کے لیے بھی ذمہ دار ہے اسے پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے عدالت نے کہا کہ نپوٹ شرما کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریمارکس سستے پروپیگنڈے سیاسی ایجنڈے یا کچھ مضموم سرگرمیوں کے لیے کیے گئے تھے نپوٹ شرما کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل منیندر سنگھ نے عدالت کو بتایا کہ نپوٹ شرما نے ریمارکس پر معذورت کی اور تفسریں واپس لے لیے ہیں اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ معافی مانگ لی لیکن اس میں تاخیر ہوئی یہ سخت ریمارکس عدالت نے نپوٹ شرما کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کو اججا کرتے ہوئے دہلی منتقل کرنے سے متعلق درخواد پر سماعت کے دوران کیے سپریم کورٹ کے اس فیصلے اور ریمارکس کا تقریبا ہر ایک حلقے میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے یہ ہر نفرت کے سوداگر اور گودی میڈیا کے انکرز کے لیے وارننگ ہے اتفاق کی بات ہے کہ زی نیوز کے بدنام زمانہ تیہار جیل یافتہ انکر سنیل چودری نے اپنے بدنام زمانہ چینل سے ناتا توڑ لیا ہے دو جولائی تلنگانہ حکومت اور پولیس کے لیے بڑی آدمائش کا دن ہوگا کیونکہ وزیر آزم نرندر موڈی اور صدر جمہوریہ ہند کے اہدے کے لیے اپوزیشن کے امیدوار مصر یشون سنہ حیدر آباد کے دورے پر ہوں گے حیدر آباد میں بی جے پی کی نیشنل ایگزیکیٹیو میٹنگ میں شرکت کے لیے وزیر آزم گچی بولی کے نوہا ٹیل ہوتل میں خیام کریں گے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں ہندوستان بھر سے تین ہزار بی جے پی خائدین کی شرکت کی تلہ ہے جن میں کئی چیف منسٹرز اور مرکزی وزراء شامل ہیں بی جے پی کا اگلا نشانہ تلنگانہ ہے جس کے لیے موڈی اور دوسرے سرکردہ خائدین بار بار تلنگانہ کا دورہ کر رہے ہیں مہاراستہ میں مہاوکاس اگاڑی کا بی جے پی کی جانب سے تقتاہ الٹائے جانے کے بعد تلنگانہ میں بی جے پی حلقوں میں نیا جوش و خروش پیدا ہو گیا ہے دوہزار تیویس میں وہ تلنگانہ میں اپنی حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے تلنگانہ کے چیف منسٹر کے سی آر اور موڈی کے درمیان اختلافات میں شدت بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے اپوزیشن کے صدارتی امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا اور دو جولائی کو یشون سنہا کے استقبال کے لیے نکالی جانے والی سائیکل ریلی میں شرکت کریں گے کامار ڈی کے ٹی آر ایس کے صدر جناب مجیب الدین کو اردو ایکریمی کا صدر نشین مقرر کیا گیا جس سے وقتی طور پر اردو حلقوں میں تمانیت کی لہر دڑ گئی ہے ساتھ ہی یہ سوال بھی ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں کہ آیا نئے صدر نشین کا تخرر محض خانہ پوری ہے یا اردو ایکریمی کو ایکٹیو بنانا ہے حالی عرصے کے دوران اردو ایکریمی کی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں کیونکہ صدر نشین کا عہدہ خالی تھا اور ڈائریکٹر سیکریٹری کے عہدے پر بھی کسی کا تخرر نہیں ہوا فنڈس کی ادم ازرائی کی وجہ سے کتاب یاد رفتگان کے خلمکاروں کے معوضے ابھی تک ادا نہیں کیے گئے اس کے علاوہ مخاتی جرائد وہ رسائل کو دی جانے والی سالانہ امداد نہیں کی گئی مختلف شعبوں کے تحت مختلف شخصیات کو انعامات اور ایوارز پیش کیا جانا باقی ہے کتابوں کی اشاعت کے لیے بھی امدادی رقم تحال منظور نہیں کی گئی یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ جب کوئی اقلیتی ادارے کے کسی عہدے پر کسی کا تخرر ہوتا ہے تو پروفیشنل چاپلوسوں کا گروپ گلدستے شال لے کر پہنچ جاتا ہے یہ جانے بغیر کے جس شخص کو تحینیت پیش کی جا رہی ہے اس کی کوئی خدمات بھی رہی ہے یا نہیں شال پوشی اور گل پوشی کا عادی بنا کر کئی فرضی ادارے اچھی خاصی رقم حاصل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اردو کے جو واقع خدمت گزار ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے نئے صدر نشین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی کارگردگی کا اثر کیسی آر اور ٹی آر ایس حکومت کی اردو دوستی پر بھی ہو انہیں اپنے آپ کو اس عہدے کا اہل ثابت کرنا ہوگا ورنہ میاد ختم ہونے کے بعد کوئی انہیں پہچاننے والا بھی نہیں ہوگا ماس ریسلنگ والڈ چیمپینشپ جو روس کے شہر میں منقض ہوئی مفقم جا کالیج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طالب علم حکیم قان نے پانچویں پوزیشن حاصل کی انہوں نے ایک میچ جیتا اور دو میچے موجودہ ورلڈ چیمپین سے ہار گئے حکیم اس وقت نیشنل ماس ریسلنگ چیمپین ہے ان کی بہترین پرفارمنس پر مسرط اور تمانیت کا اظہار کیا جا رہا ہے آج کے بلٹن میں بس اتنا ہی مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں خدا حافظ موسیقی